السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو صبح کی سیر میں جب انسان ان پرندوں کی چہ چہاتی آوازیں سنتا ہے تو اس کی اندر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہے ہیں ان پرندوں کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں سے بلکل تھوڑی فہم اور عقل دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا لیکن انسان نے اپنی اس عقل کو مصبت استعمال کرنے کی بجائے نیگٹیو اور منفی استعمال کرنا شروع کر دیا دنیا کے کسی بھی کنارے پہ چلے جائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات کے ہی منکر ہیں خدا تعالیٰ کے منکر ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے منکر ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا جو چل رہا ہے نظام یہ اتفاقی طور پر چل رہا ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے خدا نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے پھر اس سے بہتر تو یہ پرندے چرند ہی ہوئے جو اپنا کم اقلی کی وجہ سے صرف ایک ریدم کے اندر روزہ نہ ایک وقت پہ اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ اللہ کی حمد کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اس ان آوازوں کو بے شک انسان ایک عام سی آواز سمجھ دے جس کا یقین نہیں خدا تعالیٰ کی ذات پہ لیکن اگر بندہ غور کرے جو ان کی خوبصورت آوازیں ہیں جو چہ چہانے کا انداز جب خاموشی ہو کسی جگہ پہ تو آپ ترہ ترہ کی آوازیں سن کے بڑا محضوظ ہوتے ہیں میں نے پچھلے تقریباً ایک سال سے زائد عرصہ سے ایک سلسلہ اپنایا ہوا ہے کہ جس وقت سیر کے لیے صبح دوپیر یا شام کو نکلیں باہر تو ساتھ دوستوں کو بھی شامل کر لیا کریں کیونکہ بے شمار دوست دنیا میں ایسے ہیں جو بڑھا پیگ میں جا چکے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کو تفیق نہیں مل سکتی کہ وہ باہر نکلیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نظاروں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں یا کئی اور وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا اس لیے میں ان نظاروں کو کیپچئر کر کے تو پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اب آگے ہر انسان اپنے انداز سے سوچتا ہے اور جس کو اچھا لگتا ہے وہ آگے شیئر کرتا ہے جس کو اچھا نہیں لگتا وہ اپنا دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہ تو ہر انسان کی اپنی اپنی مرضی جو مناثر ہے چند دن سے ایک عجیب سا طفان طفان ہی میں کہوں گا پوری الیکٹرک میڈیا میں یہ جو آیا ہوا ہے میڈیا سے مراد یہ ہے کہ یہ یوٹیوب چینلز کے اوپر یا باقی فورمز پہ وہ تھوڑا سا مجھے معیوب لگا تو میں نے کہا چلیں اپنے دل کی آواز ہے اپنے دل کی ایک جو سوچ اندر ہے وہ کر لیتے ہیں شیئر دوستوں سے کوئی ایک واقعہ پاکستان میں ہو جاتا ہے یا متواتر واقعات ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ جن کی فہم یا عقل جس کو ہم پاکستان میں کہا کر تھے گھٹنوں میں نیچے پاؤں میں ہوتی ہے ان کو بچپن سے لے کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بچے کو پیدائش کے فورن بعد جنگل میں پھینک دیا جائے تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ جنگلی ہوگا اس کی زبان بھی جنگلی ہوگی اس کی حرکات بھی جانوروں جیسی ہوں گی انسانوں کی طرح تو وہ نہیں ہوگا ہے تو وہ انسانوں کا بچہ لیکن جب اس کو ایک ایسے محول میں پھینک دیا گیا ہو جہاں پہ جانور بستے ہیں تو لازمی بات ہے وہ جانور ہی بنے گا بلکل سیم سیچوئیشن پاکستان میں اس وقت ہو چکی کہ جو مولوی حضرات جو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ان کے دماغوں کے اندر بات آئی انہوں نے آگے جو جنریشنز اب بڑی ہو چکی ہے پچیس پچیس تیس تیس سال کی چالیس چالیس سال کے جو لوگ ہو چکے ہیں ان کے دماغوں کے اندر وہ چیزیں ڈھونس دیں کیوں کہ ان کو اس سے کھانا پینا ان کی روزی وابستہ تھی ان کو پتا تھا کہ اگر لوگوں کو ہم آپس میں لڑائیں گے متنفر رکھیں گے تو ہماری بات دوسروں کے خلاف جو ہوگی وہ سنیں گے ہمارے جو مطابق ہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بچے بڑے ہوئے ان کے اوپر اس میڈیا کا وہ جو میڈیا بھی ان مولویوں کے زیرے اثر رہا اور جو سیاسی لیڈران جنہوں نے حکومتوں کو چلانا ہوتا ہے ملک کی باغ دور چلانی ہوتی ہے وہ بھی ان کی زیرے سایا چلے گے اور وہ مولویوں نے ان کو جو کہا بیسیکلی وہ مذہب سکھانے کے لیے اسلام کی تعلیم سکھانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن جب وہ اگراز ان کے پرائیویٹ اپنے مقاصد کے لیے ہو جائیں پھر وہ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں مذہب کو پھر ان کا وہ جو اصل تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ان کا عمل کروانا یا اس پہ چلوانا ان کا مقصد نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر تو ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا پھر وہ اپنے مقاصد کے تحت اپنی مرضی کے مطابق جو تعلیمات ہیں اس کے آگے تشریح کر کے لوگوں کو بھڑکاتے رہیں گے اور ان کے جذبات سے کھیل کے ان کو پیسہ نکلوائیں گے اور اپنی ایک نام پیدا کریں گے پاکستان کے اندر بعد قسمتی سے یہ کام انیس سو ترونجہ سے شروع ہو گیا ہے تو برے سغیر کا یہ خواہ سارا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا یہ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ بے شمار آپس کے جو فرقہ بازی لڑائی جھگڑے لیکن پاکستان جب بنا تو اسلام کے نام پہ بنا اور یہی سمجھا گیا کہ یہاں ہر فرقے کو ہر مذہب کو ہر کمیونٹی کو ہر نیریٹی کو ایک تحفظ دیا جائے گا قائد عظم کا یہی ویجن تھا اور ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی ان کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ہوا کہا کہ سنتالیس کے فوراں بعد مولویوں نے جب ان کی دال نہیں گلی کہ وہ پاکستان نہیں بننا دینا چاہتے تھے اس کی مخالفت میں جب پاکستان بن گیا پھر انہوں نے وہ دوسرا تریکہ اختیار کر لیا کہ ان کو آپ اس میں لڑاؤ تفرقہ بازی پیدا کرو بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے لیڈران تھے آہستہ 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 اس میں گرفتار ہوتے چلے گے ان کی سوچ کے حصہ بنتے چلے گے اور آج جو پاکستان کی حالت ہو چکی ہے انسان جو کام پوری دنیا میں غلط نظر دیکھتا ہے جس چیز کو وہ پاکستان میں اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے پاکستان میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے وہی بات ہوگی کہ اگر جنگل میں ایک بچے کو پھینک دیں گے تو وہ بچہ انسان کا نہیں رہے گا بلکہ وہ جانور بن جائے گا اب پاکستان میں یہی بات ہو چکی ہے کہ جو لوگ ترونجہ سے لے کہ مولویوں کی ذہنیت کے مطابق ان کے نظر سایہ پلتے رہے وہ اب انسان نہیں رہے ان کی سوچ جانور جیسی ہو چکی ہے مذہب اسلام جو اسلام کا مطلب سلامتی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چاہ رہا بلکل اس کے برخلاف ان کی اب یہ مقصد زندگی کا بن چکا ہے کہ جس کا جو نظریہ آپ کی نظریہ سے نہیں ملتا وہ دشمن ہے اور اس کو قتل کر دو اور اس کی مخالفت کر دو اور اس کے سماجی بھائی کارڈ کر دو یہ چیزیں بہت زیادہ پنپ چکی ہیں پاکستان میں جس کا نقصان آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اور جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر وہ جو چینلز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک تفاہ آ جاتا ہے ایک دفعہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر دوبارہ ہر شخص اپنی اپنی نیت کے مطابق یا اپنی اپنے جذبات کے مطابق اس کا اظہار کرتا ہے اب پیچھے کیا مقاصد ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن یہ جو واقعات ہوتے ہیں بڑی متواتر یا بڑی ترتیب سے بقیادہ پلاننگ سے اس کے اوپر بہت زیادہ بعض اوقات لگتا ہے جو پروگرام ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن حقیقت پھر وہیں تھی وہیں ہیں کہ جب تک ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا معاشرہ مصبت سائل پہ کبھی نہیں جا سکتا آج کی سیر ہماری جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے صبح کے نظارے جو شہر کے اندر ہوتے ہیں جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں وہاں ہم واپس آ چکے ہیں سیر کر کے تو باقی انشاءاللہ پھر نیکس ٹیم آپ سے بات جت ہوگی